دسمیر ہمارے سامنے ہے اور میرے عزیز و میرے دوستو قبرانی مغتل قبران علماء چھڑے گے مشایخ چھڑے گے اکادر چھڑے گے معاصل بھی جا رہی میں نے حضرت کو مسنسر دیکھا ملتان حضرت کی بارگاہ میں قیام کا شرط بھی حاصل ہے کراچی بھی ساتھ رہا سفروں حیدر میں یہ خوشتر بندتر حضرت کی سعادت حاصل کرتا رہا ہے اور قرمودات و قشادات کا ناقل بھی پڑھنے کے زمانے میں رہا یہ ساری حسیتیں اور سعادتیں ہیں محقی سعادت مقاکستان رحمت اللہ تعالی رہے تدخیم عمل رہا ہے مختصرین عز کبا کہ ہمارے انکار ابی کہا بسمت اللہ کیا رہا ہے حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ تعالی رہے حضرت بستو حضرت علامہ مسعید کاظنی کا استخبار اس فقیر نے دائل پور میں کیا اس کے بعد آپ کو لے کر جنازے میں شرکت کے لئے آپ پورے بب کے ساتھ علماء علماء کے حبون کے ساتھ ملتان سے چلے اور اسی گاڑی میں آپ تشریف فرما ہوئے کہ جس فریل مخدیس آرم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جنابہ کانچی سے لائے کجر آیا آپ ہر ہر اسٹیشن کا آپ یہ فرماتے رہے کہ چلاؤ آج ایک ولی اور محدیس آدم ہی بارگاہ میں حاضری کا موقع محشر آیا ہے اور نماز جنابہ میں آیا مجھ سے حضرت نے یہ فرمایا اسٹیشن کو اس کے بعد بلکل حال یہ تھا کہ یہ قبر تھی حضرت علماء قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنبہ فرما تھے اور یہ خادم بلکل ان سے بنا ہوا اور آخری منظر کے جو مراہب تھے حضرت کے انشاءت کے مطابق ادا ہو رہے تھے ناس مبارک کیسے اتاری جائے گی اور کس طرح سے وجود اخدس کو قبر میں رکھا جائے گا اور مجھے اچھی منا یاد ہے کہ یہ مندر دلکش مندر یادگار منظر مبارک منظر میں نے دیکھا کہ تب تابوت رکھ دیا گیا قبر انور میں حضرت نے کے شات پر آیا کہ تابوت کے سمیت پورے تابوت کے ساتھ شیخ الحدیث کی تدفین عمل میں آئے اور جب وہ تابوت رکھ دیا گیا تو اوپر کی جو لکڑی تھی آپ نے فرمائے آپ اسے اٹھا لیا جائے آپ اندازہ کیجئے کہ ایک فرمان میں مسئلہ سرعیہ سرعیہ کا ظہور ہو رہا تھا پورے تابوت کے ساتھ شیخ الحدیث کو رکھا گیا اور حضرت اللہ قادمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشاد کے مطابق اور اوپر جو حصہ تھا لکڑی کا اپن فرمائے حدیث کی ضرورت نہیں اسے اٹھا لو اور مجھے اچھی نمہ یاد ہے کہ اس وقت تک آپ حضرت شیخ الحدیث کو دیکھتے رہے جب تک کہ اوپر کے مراہد دے ہوتے رہے اور شیخ الحدیث کو دیکھنے والوں میں ہزاروں آدمی تھے حضرت اللہ ان نفوس قرصیہ میں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ نے آخری بار میں بھی وہاں حال تھا آپ نے دیکھا اور یہ کرنا ہوں میرے دوستو کہ خدمت سے سب کچھ ملتا ہے خدمت ہو تو آدمی پھر کچھ ہوتا ہے اور کچھ جب ہوتا ہے جب اس کے پاس کچھ نہ ہو اور خالی دامن لے کر وہ آقاوں کی بارگاہ میں حل ہو جائے حضرت کی لندگی میں بہت سی باتیں اور مجھے اقرق ہے کہ ہی عرض کروں لیکن اس وقتوں میں صرف اس لی آیا ہوں لیانا تلحمللہ ہو گئی لخ اور پس کے بعد حتاب قاسمی بھی آپ سے آئے کہ اس قدر تلاہ دو این میرے دوستو شتر صلاح بہا پلدار براختی تناہ ہوگا اتناہی میرے دوستو چکاہ دو حضرت اللہ مجسم بہتر اخلاق میں نے دیکھا اللہ اللہ عالم یہ تھا علماء علماء اپنے شاہدوں سے اس انداز سے خطاب فرماتے کہ قدم قدم پر سنت رسول اور اخلاق نبی علیہی تحیید وستنہ کا احیاء ہوتا اللہ اللہ اس قدر متوازے اب آئیے امام محمد رضا کے حوالے سے ایک بات میرے کیونکہ آپ جانتے ہیں ایک میرا تو اپنا حال یہ ہے کہ سفر ہے جاند پیرس چلا ہوں حضور تندیہ خود کر رہا سفر ہے جانبے پیرس چلا ہوں مسافر ہوں رضا کارے لنا اور وسیدہ ہے شہ احمد رضا کا وسیدہ ہے شہ احمد رضا کا جہاں بھی بنیدی کی صدا بس یہی میری اندری ہے میرے حضید مرے دوست ایک معاملہ عیسی آیا اندوار الولو بلطانی اور مات امام احمد رضا کا مسرکی حضید ایسی الفاظ براہ راست ما سنن وعلم سوفر مات امیل کسی قیمت فرد یا صوت منہی سکتاها ایک ایسی عطالب هل او ایسی مدرس اندوار الولو بهو امام احمد رضا کا مسرک سے اختلاف کر فرمائے جانوار الولو امام رضا کے مسرک تا نشان لے رب قریب کا فضل و کام تھے کہ آپ حضرت اچھا عزادہ کی دیارت کی پرنج اور میں بھی دیارت کرنے والوں میں شامل ہوں اب خطاب قادمی ہوگا اور آپ حسن سمع اور سمع کو ہم آمد کی ہم خطاب سمع موسیقی موسیقی موسیقی